السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماری جاتی ہے اور اس کے بعد گیارہ زلہجہ بارہ زلہجہ اور تیرہ زلہجہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں پہلا جمرہ اولا ہے دوسرا جمرہ اسطہ ہے تیسرا جمرہ اقابہ ہے تو اس کو جمرات کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے اللہ اکبر 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 یہ کہہ کے کنکریہ ماری جاتی ہیں اور یہ کنکریہ مارنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے جس وقت پہ کنکریہ ماری جاتی ہیں اور جتنی کنکریاں ماری جاتی ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہے تو یہ جمرات کو کنکریاں مارنا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہے تو اس لئے حجاج اکرام یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ حجاج اکرام بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں پہلی غلطیاں کرتے ہیں کہ اس مسطح ہے کہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں اسی لیے یہ کہتے ہیں پہلا شیطان دوسرا شیطان یا چھوٹا شیطان درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان تو یہاں شیطان کو کنکریہ نہیں معنی ماری جاتی ہے یہاں بھی کوئی شیطان نہیں ہوتا ہے ایسا سوچنا یہ غلط ہے اور یہ شریعت کے خلاف ہے اور اسی طریقے سے غلطی یہ کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان کو کنکری مار رہے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جھوٹا مارتے ہیں چپل مارتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں ایسا کرنا بالکل غلط ہے جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہ ہے کہ کنکریہ ماری جائے پتھر نہ مارا جائے یعنی حصہ عربی میں کہتے ہیں جس کا معنی ہے کنکری حجر نہیں مارنا ہے پتھر نہیں مارنا ہے جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کنکریہ مارنا ہے کنکریوں کے علاوہ اگر کوئی پتھر مارتا ہے تو غلط اگر کوئی چپل مارتا ہے تو غلط اگر کوئی جودے مارتا ہے یا کسی اور چیز سے یہاں پہ مارتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے وہ بجائے ثواب کے گناہ لے کر کے جاتا ہے تو اس لیے حجاج کرام کوئی سب چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اپنے طریقے سے یا اپنے حساب سے یا اپنے ذہن و دماغ سے کوئی چیز نہیں نکالنا چاہیے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ ثواب لے کر کے نہ جائے بلکہ گناہ لے کر کے جائے ایسا کوئی کام نہ کرے بلکہ اللہ کے حکم کا مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مطابق عمل کرے تاکہ خواب لے کر کے جائے اور کوئی ایسا کام کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے وہ گناہ لے کر کے جائے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہر کنگری کے اوپر اللہ اکبر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام بلند کرنا چاہیے اللہ کی کبریائے اور بڑائی بلند کرنی چاہیے ہر جگہ چاہے جہاں کہیں بھی ہو کوئی بھی آدمی کہیں بھی یا غوث آدم یا علی یا حسین یا محمد یا غریب نواز یا بندہ نواز اس طرح کا نعرہ نہ لگائے کہیں بھی ہو چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے مارکین میں ہو بلکہ نام بلند کرنا ہے تو صرف اللہ کلالوین کا اللہ اکبر اور اسی لیتیج میں جو تکبیر ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کی حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ